بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے ایک خیصلہ بات سے ہمارے ینگ ونڈا بنانے والے ان کی طرف سے اکثر مجھے سوالات ہوتے رہتے ہیں کبھی کسی جزو کا پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ایک اجزاء استعمال ہوتے ہیں ونڈا میں اب وہ کبھی پوچھیں گے عجیف ڈاک صاحب اس میں کیا چیز ہوتی ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ ان کے لیے ایک یہ جتنے بھی غزاب راشن میں یا ونڈا میں جو خوراک کی جو ان کی غزائی خصوصیات بتاؤں جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کھال اور کھالوں میں کھال بنولا کھال بنولا کو لیتے ہیں دو طرح کی کھال بنولا ایک کھال بنولا چھلکے والی ایک کھال بنولا ہے بغیر چھلکے والی اور کھلیں کیونکہ پروٹین کا ایک اہم ذریعہ ہیں کھال میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کھال جو ہے وہ بنولا ہی ہے اور اس میں پروٹین کی کتنی ہے ٹوانٹی سے لے کے ٹوانٹی ٹو پرسنٹ یعنی بیس سے بائیس فیصد اس میں پروٹین ہوتی ہے کھال بنولا چھلکے والی میں اور اس کا کھل قابل حضم اجزاء اس میں سکسٹی تھری پرسنٹ ہوتی ہیں یہ اکثر مجھے یہ ہوتا ہے کہ ڈاک صاحب اس میں پروٹین کتنی ہے اور ڈائجیسٹیبل اس کے اجزاء کتنی ہیں قابل حضم اجزاء سکسٹی تھری پرسنٹ اور دوسری ہے کھال بنولا بغیر چھلکے والی اس میں پروٹین ہوتی ہے تھرٹی فائیو سے لے کے فارٹی پرسنٹ تک یعنی پینتیس سے چالیس فیصد تک اور قابل حضم اجزاء اس کے ہوتے ہیں کوئی ستر سے اسی فیصد تک ہوتے ہیں یہ دورہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے قدر دوسری جو چھلکے والی کھال سے مہنگی ہوتی ہے بغیر چھلکے والی لیکن یہ بہت زبردست چیز ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کھل سرسوں اور کھل توریا توریا سرسوں دونوں کا وہ بتاتا ہوں کہ ان کی خصوصیت کیا ہے چلے میں اسی ون گو میں ساری کھلوں کو لے لیتا ہوں کھل توریا یا سرسوں اس میں پروٹین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایبرج بتا رہا ہوں دونوں کی کرلوں نا کھل توریا اور توریا اور سرسوں دونوں کی یہ 37 پرسینٹ ہوتی ہے 37 پیسد اور اس کا قابلی عضم اجزہ وہ کوئی ہو جاتے ہیں سیمنٹی فائی پرسینٹ یہ میری جان یہ ضروری ہے یہ بتانا اور اس کے بعد آ جاتا ہے سورج مکھی کی کھل یہ انڈیا والے خاص طور پر یہ جو کل مجھے تھا گنگو سے گنگو ایک جگہ ہے انڈیا میں مولانا رشید گنگو ہی نام ہم نے بچپن اس میں سنا تھا اور گنگو جو ہے وہاں سے وہ بھی ونڈوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کتنی پرسینٹی اور خاص طور پر ان کا بکرا وہ کھل بنولا وغیرہ یہ سرسوں کی اور توریا کی نہیں کھاتا تو ان کے لئے میں پلیز یہ دوسرے بھی سن لیں فیصلہ باد والا بھی میرا برخوردار جو اکثر پوچھتا رہتا ہے تو سورج مکھی ہے مونگ پھلی اور تلوں کی کھال پروٹین جو ہوتی ہے سورج مکھی میں کو تیس فیصد تھرٹی پرسینٹ ہوتی ہے مونگ پھلی میں آپ کو ہوگی ٹونٹی فائی پرسینٹ اور تلوں کی کھال جو ہوتی ہے یہ ان میں یہ بتیس فیصد تھرٹی ٹو پرسینٹ پروٹین ہوتی ہے اور ان کی جو قابل حضم اجزاء ہیں یہ آن این ایوریج میں سب کی بتا لیتا ہوں ستر سے لے کے اسی فیصد تک ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے اور ان کا استعمال آپ خل میں نہ ونڈا جب سو کے جی بناتے ہیں تو ایک رینج ہے اس میں پچیس کلو گرام سے لے کے آپ تیس کلو گرام تک رکھ ڈال سکتے ہیں سو کے جی میں یعنی ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائیو سے لے کے تھرٹی پرسینٹ تک آپ ان سورج مکھی یا مونگ پھلی یا تلوں کی کھال اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی کھلیں ٹھیک ہے اگلی میں پھر وہ گرینج لے لیتا ہوں یا چوکر لے لیتے ہیں کہ کون کون نیکسٹ سیشن میں میں لوں دعاوں میں یاد رکھیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ سولو پروگرام ہے اس لیے ہر سولو پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے تو تین مرتبہ اسے یہ چلیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا ابو دعوت سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں میں لہ